نمشکار دوستو میں آپ کا اپنے چینل ایچ ویس اسٹیڈیز میں سواگت کرتا ہوں اس ویڈیو میں آپ کے لیے امپورٹنٹ کوشن ایس ایسی سیزیل کے اگزام کے لیے جو کی تیرہ اگست سے چوبیس اگست تک چل رہا ہے اس کے لیے ایکسپیکٹڈ کوشن لے کر آیا ہوں اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو آپ سے انرود ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک کر کے جرور جائیے گا چلیے سٹارٹ کرتے ہیں مطلب آپ کا پیسہ بڑھ رہا ہے تو آپ کو ٹیکس بھی زیادہ دینا پڑے گا تو یہ کس ٹیکس کے سسٹم میں آتا ہے کوشن پوچھا گیا ہے پریویس ایئر میں آنسر ہو جائے گا اسے کہتے ہیں پروگریسیو ٹیکس اب یہ تو آنسر ہم نے جان لیا کی پروگریسیو ٹیکس ہوتا کیا ہے اچھا پروپورشنل ٹیکس کیا ہوتا ہے تو چلیے یہاں پر جان لیتے ہیں پروپورشنل ٹیکس ہوتا ہے کی اگر آپ کا کتنا بھی انکم بڑھ جائے یا آپ کی انکم کتنی بھی کم ہو آپ کے جو ٹیکس میں کوئی بھی چینج نہیں ہوگا جیسے کی پارلے جی خرید لیجئے چاہے آپ کی دس لاکھ سیلری ہو چاہے آپ کی دس جار سیلری ہو دونوں کے لیے ٹیکس سیم رہے گا ٹیکس کیا ہوتا ہے مال لیجئے آپ کی انکم بڑھتی چلی جاتی اور آپ کا ٹیکس گھڑتا چلا جاتا ہے مطلب لوہر انکم کے لیے زیادہ پیمنٹ کرنی پڑے گی زیادہ ٹیکس دینا پڑے گا اور زیادہ انکم کے لیے کم ٹیکس دینا پڑے گا تو اسے کہتا ہے ریگریسیو ٹیکس اور سیمیلر ورڈ یہ بھی ہے ریگریسیو ٹیکس بھی یہی کہتا اسی کو کہتے ہیں اگلے کوشن کی بات کرتے ہیں which of these words refers to scientific study of domestic dogs تو domestic dogs ہوتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا اس ویڈیو میں آپ کو scientific names یاد کر لینے ہیں مطلب جو آپ کے آس پاس لوگ رہتے ہیں جانور رہتے ہیں چیٹی مکھی ان سب کے تو at least یاد کر لیجئے چاہے وہ flower ہو چاہے وہ fruit ہو تو آپ کے exam میں آپ کا کوشن صحیح ہو جائے گا یہاں پر بولا جا رہا ہے domestic جو dogs ہوتے ہیں ان کا scientific study کیا ہوتے ہیں ان کے scientific study کو کیا کہتے ہیں تو انسار ہو جائے گا سائنالوجی سائنالوجی کہتے ہیں ان dogs کے study کو ٹھیک ہے اور names بھی آپ کو یاد کر کے رکھنے ہیں آگے بات کرتے ہیں اگلا کوشن ہے which of these bones is not a part of human ear human ear میں تین bones ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے انکس ایک ہوتی ہے ملیس اور ایک ہوتے اسٹیپس اسٹیپس سب سے چھوٹی bone ہوتی ہے ہمارے پوری باڈی کی اور سب سے بڑی bone ہوتی ہے femur femur ہمارے ear کی bone نہیں ہے تو انسار ہمارا یہی ہو جائے گا d option ہمارا یہاں پر صحیح ہے femur کہاں کی ہڈی ہے تو ہمارے جانگ کی ہڈی کو femur کہتے ہیں پیر کی ہڈی پیر جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے نا اوپر سے وہ جانگ کی ہڈی کو کہتے ہیں femur اچھا یہ تو یہ سب سے longest bone ہو گئی second longest bone کونسی ہماری باڈی میں تو انسار ہو جائے گا humerus جو کی ہمارے ہاتھ میں biceps ہیں اس والی bone کو کہتے ہیں humerus وہ second largest bone ہے اور سب سے چھوٹی bone کونسی ہے میں نے آپ کو بتا دیا کان کی ایک ہڈی جسے اسٹیپ کہتے ہیں وہ سب سے چھوٹی ہڈی ہے آگے بات کریں اگلا کوشن ہے araku valley a tourist resort is located near which of these cities of south india تو south india میں araku valley کہاں پر ہے simple سا یہ کوشن پوچھا ہے انسار ہو جائے گا وساخہ پٹنم آندر پردیش کی ایک capital ہے وساخہ پٹنم وساخہ پٹنم سے مجھے ایک یاد آیا کہ آندر پردیش کی تین capital ہیں ایک تو ہے وساخہ پٹنم ایک تو ہے امرواتی اور ایک ہے کننور کننور ہے judiciary capital executive capital ہے وساخہ پٹنم اور legislative capital ہے امرواتی ٹھیک ہے اور یہ south afrika کے model سے adopt کیا گیا ہے چلیے آگے بات کرتے ہیں اگلا کوشن ہے what is the more common name of solid carbon dioxide تو solid carbon dioxide کو اور کیا کہتے ہیں تو انسار ہو جائے گا dry ice بھی solid carbon dioxide کو کہا جاتا ہے چلیے آگے بات کریں اگلا کوشن ہے veteran freedom fighter social reformer and feminist Savitri بھائی ساویتری بھائی فولے ہیلڈ فرم ویچ آف فالوئنگ اسٹیٹ آف انڈیا یہاں پر سمپل سی بات ہے پہلے تو تھوڑی بڑھائی کی ہے ساویتری بھائی فولے کی اس کے بات پوچھا گیا ہے کہ کس اسٹیٹ سے بلانگ کرتی ہیں کسی کو نئی بھی پڑھا ہوگا اس کا آنسر تو بھی وہ آنسر اس کا دے سکتا ہے مہاراست سے بلانگ کرتی ہیں مہاراست اسٹیٹ سے یہ بلانگ کرتی تھی اگلے کوشن کی بات کریں دا ورلڈ فوڈ پروگرام اس دا فوڈ اسسٹنٹ برانچ آف یونائٹڈ نیشن مطلب یو این کا ایک پارٹ ہے ڈبلو ایف ڈبلو ایف ڈبلو ایف پی ماف کیجئے گا ڈبلو ایف پی ورلڈ فوڈ پروگرام یہ یونائٹڈ نیشن کا ایک پارٹ ہے ایک برانچ ہے اس کا ہیڈکوائٹر کہاں پر ہے تو فوڈ سے ریلیٹڈ جتنے بھی ہیں آلوست سب کے جو ہیڈکوائٹر ہیں وہ روم میں ہے اٹلی کی رازدھانی ہے روم آگے بات کرتے ہیں اچھا نیو یورک کا یونائٹڈ نیشن کا ہیڈکوائٹر کہاں پہ ہے تو نیو یورک میں یونائٹڈ نیشن کا ہیڈکوائٹر ہے آگے بات کریں اگلا کوشن اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہماری ایک ای بک ہے دو ہزار بیسٹ کوشنز کا کلیکشن ہے رائے ہیں آپ ریویزن کرنا چاہتے بیس طریقے سے تو آپ کے لیے بک بہترین ہے آپ کا ایس ایس سی کا اگزام ہو آپ کا ریلوی کا اگزام ہو یا کوئی بھی سٹیٹ کا اگزام ہو اس میں یہ آپ کو ہیلپ دے گی فاس ریویزن کے طور میں تو آپ اس کو ضرور کھڑی دیں اور زیادہ انفارمیشن کے لیے ڈسکرپشن باکس کو چیک کر لیں آگے بات کرتے ہیں اگلا کوششن ہے نیم دا فیزیسٹ ہو ایز کریڈٹیٹ وید دا ڈسکوری آف نیوٹرون مطلعہ نیوٹرون کو خوجنے والے آدمی کا نام بتا دو چلو دس نائنٹین تھرٹیٹو ڈسکوری لیڈ ٹو ہیز ویننگ نوبل پرائز مطلعہ نائنٹین ٹو میں نائنٹین ٹھٹی ٹو میں ان کو اسی کے لیے نوبل پرائز بھی دیا گیا ہے تو وہ کون ہے جس نے نیوٹرون کی خوج کی ہے تو آنسر ہو جائے جے چیڈوک جیمز چیڈوک نیوٹرون کی خوج کی ہے اور نائنٹین تھرٹی ٹو میں ان کو نوبل پرائز بھی اس کے لیے دیا گیا ہے اب میں آپ کو یہاں پر تھوڑی چیز اور بت آنا چاہوں گا ہمارا ایک ہوتا ہے ایٹم کے سینٹر مطلب نیوکلیس ہوتا ہے نیوکلیس میں ہوتے ہیں نیوٹرون اور پروٹون اچھا پروٹون کی خوج کس نے کی تھی تو ہمارے نام آنا چاہیے گولڈ اسٹیم نے کس نے گول اسٹیم یہاں پر سیلز ہوتی ہیں سیلز ہیں ہماری ایٹم کے مطلب ایلیمنٹ کے اگل بگل جیسے اینی مال لیجیے اینی کے اگل بگل سیل ہیں اور اس میں ہیں الیکٹرون تو الیکٹرون کی خوج کس نے کی تھی تو آنسر ہو جائے جے جے تھومسن نے آگے بڑھتے ہیں اگلا کوشن ہے مطلب of these institution fix the repo rate اور reverse repo rate in india india میں reverse repo rate کو کون fix کرتا ہے تو answer ہو جائے گا rbi اب یہ ہے کیا repo rate تو وہ rate ہوتا ہے جس میں rbi bank کو پیسے دیتا ہے مطلب بیاج پر پیسے دیتا ہے ٹھیک ہے سمپل بھاسا میں اور reverse repo rate وہ ہوتا ہے جب bank سے rbi بیاج میں پیسہ اٹھاتا ہے ٹھیک ہے جب مہنگ وہ آگے میں نے آپ کے لئے کوشن لکھ رکھا ہے اس کے بارے میں آگے explain کرتا ہوں سمجھ گئے repo rate کیا ایسا rate جس پر bank rbi سے پیسہ بیاج لیں گے اور reverse repo rate rbi bank سے بیاج لے گی ٹھیک ہے چلیے آگے بات کرتے ہے اگلا کوشن ہے which of the following gases is consistently seen to be most abundant in volcanic erupture مطلب جب جوالہ مکھی پھٹتا ہے اس میں سب سے زیادہ چیزیں کیا نکلتی ہیں تو انصر ہو جائے گا water vapor سب سے زیادہ نکلتا ہے دوسری چیزوں کے مقابلے اگلے کوشن کی بات کریں محرون عیسیٰ who was known as نور جہاں مطلب محرون عیسیٰ کو ہی نور جہاں کہا جاتا تھا وہ کن کی پتنی رہی ہے انصر ہو جائے جہاگیر کی یہ پتنی رہی ہے چلی یہاں پر اگلا کوشن بات کریں تو اگلا کوشن ہے who is the first general of Indian army whose retirement day is celebrated as armed force veterinary veterinary day every year تو آنسر ہو جائے گا general km kariyappa ان کے retirement day کے دن کو arm day منائی جاتا ہے army day کب منائی جاتا ہے 15 janvary کو retire ہوئے تھے اور انہی کی یاد میں ہم arm force veteran day مناتے ہیں آگے بات کرتے ہیں اگلا کوشن ہے which international organization released the world energy outlook 20 29 لکھا ہو ہے لیکن آپ simple سی بات بتائیں world energy outlook report کون جاری کرتا ہے انسر ہو جائے گا international agency energy agency اب اس کا head quarter کہا پر ہے France capital ہے Paris وہاں پر اس کا head quarter ہے چلیے آگے بات کریں یہاں پر ایک اور لکھا ہو ہے UN UN کا head quarter کہاں پر ہے UN کا head quarter ہے نیو یورک میں اگر آپ سے بات کی جائے کہ world trade organization WTO کا head quater کہاں پر ہے تو آپ کہیں جنیو میں ہے UNESCO کی بات کی جائے تو آپ کہیں گے اس کا head quarter پریس پر پر آگے بات کرتے ہیں اگلا question ہے in the sequence of planets in the solar system which planet comes in between mercury and earth مطلب mercury اور earth کے بیچ پہ کون آتا ہے تو mercury اور earth کے بیچ پہ آتا ہے Venus اس کے باد ہوتا ہے Venus اس کے باد ہوتی ہے earth اور اس کے باد ہوتا ہے ہمارا منگل گرہ جس کو سیٹن کہتے ہیں ای تنگ صحیح ہوں بلکل صحیح ہوں سید اس کے بعد Uranus ماف کیجئے گا میں ہندی میں بتا سکتا ہوں دیکھ ہندی میں clear کرتا ہوں بد شکر ارث اس کے بعد ورون ماف کیجئے گا انگلیس کے لئے تھوڑا سا لیکن میں ان کے نام ویسے سوچ کا بتا بھی سکتا ہوں لیکن یہ سارا سیک ہے ایک بار آپ اس کو ضرور دیکھ لیں اگزام میں ہو سکتا ہے کوشن پوچھ لیا جائے اگلے کوشن کی بات کریں which of ساؤتھ ایشیا کنٹری تو کال میچ فکس مطلب میچ فکس کو کرائیم کے روپ میں کس ساؤتھ ایشیا کنٹری نے پہلی بار ایک کانون بنا دیا تھا مطلب اس کے خلاف کانون بنایا تھا تو آنسر ہو جائے گا شری لنگ ابھی تو سب ساری کنٹری اس کے خلاف کانون بنا کے بیٹھ ہوئے اگر ایسی کروگے تو ایسا کر دیں گے ساری ساری کنٹری ساری کنٹری نے رون بنا دیا لیکن ساؤتھ ایسیا کی پہلی کنٹری رہی ہے شری لنگ جس نے اس کے اوپر کانون بنایا تھا آگے بات کرتے اگلا کوشن ہے مادھا پور میلا تیکس پلیس ان تو مادھا پور میلا کہاں پر ہوتا ہے تو آنسر ہو جائے گ گجرات میں ہوتا ہے آگے بات کرتے اگلا کوشن نیم دا آنلی میٹر ڈیٹ ایز انٹی بیکٹیری تو آپ نے سنا ہو گا ایک دادی سے کوپر کا پانی پیتی ہوں میں کوپر کا پانی میں آگے بات کریں اگلا کوشن ہے مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ ری مرچنٹ کا جو ڈسکاؤنٹ ریٹ ہوتا ہے وہ ان چار اپشنوں میں کس پر دیا جا سکتا ہے تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا پہلا پڑھتے ہیں تو مرچنٹ آنسر آنسر آنلائن ٹرانجیکشن نہ آفر کرتا ہے مرچنٹ اور وہ بھی مرچنٹ کو ہمیں تو بھئی کسٹمر کو دینا ہے تو یہ آنسر نہیں ہوگا یہ تو clear ہو گیا only tax data digital payment and tax جو لگتا ہے جو صرف tax لگتا ہے digital payment وہ وہ تھوڑی نہ ہوگا یہ ڈسکاؤنٹ کی بات کر رہا ہے تو مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ مطلعہ وہ چاہے تو اس میں تھوڑا سا کم کر سکتا ہے جیسے کہ ابھی آپ کو معلوم ہوگا ڈیبیٹ کارڈ سے اگر آپ پیمنٹ کرتے کوئی بھی بھرتے تو اس میں zero پیسہ کٹتا ہے لیکن اگر آپ اس کو کریں کوئی بھی انٹرنیٹ بینکنگ سے تو آپ کا پیسہ کٹے گا مرچنٹ نے ڈیبیٹ کارڈ کارڈ کو سوی دے رکھی ہے مطلعہ ڈسکاؤنٹ دے رکھا ہے بھئی تم پیمنٹ کرو فری میں کرو لیکن ڈیبیٹ کارڈ کریں گے تو پیمنٹ لے لیں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا پیمنٹ سے لے کر جاتا ہے اور دوسری جگہ چھوڑتا ہے تو یہاں پر دیکھ ریڈ بلیڈ سیل بھی ہے لیکن ریڈ بلیڈ سیل کیپچر نہیں کرتا ہے ریڈ بلیڈ سیل آکسیجن کو اپنے اوپر بیٹھاتا ہے اور پھر اس کے پار لے کر چلا جاتا ہے مطلعہ اس کے اوپر چپکتے ہیں آکسیجن کے جو مولیکیول سہے وہ چپک جاتے ہیں لیکن یہ ہیمو گلو بین ہے جو اپنے ساتھ کیا کرتا ہے مکس کر لیتا ہے آکسیجن کو پھر لے کر جاتا ہے تو یہاں پر زیادہ رائیٹ آنسر ہو جائے گا بی آپشن آگے بات کرتے ہیں آگلا کوشن ہے which of the following diseases is not transmitted from one person to another آنسر ہو جائے گا یہاں پر سیرو سیر ہوسیس سیر ہوسیس ایسی ایک بیماری ہے جو ایک آدمی سے دوسرے آدمی میں نہیں ہوتی لیکن یہ جتنی بھی ہے Hepatitis اور AIDS یہ تین بیماری آپ کو معلوم ہوگا یہ دونوں بیماری تو sexually transmitted diseases ہے مطلب sex سے transferred ہوتی ہیں ایک آدمی سے دوسرے آدمی میں آگے بات کریں اگلا کوشن ہے ان دا ان فلم ان ان دا ان فلیشن مطلب مہنگائی سیمپل سا ورڈ ان فلیشن کا ہے مہنگائی ان ایک نومی رائزنگ مطلب بہت تیجی سے مہنگائی جب بڑھ رہی ہے تو central bank جو ہمارے بھارت دیش کا ربی آئی ہے اور دوسرے دیش کا الگ ہوگا تو ربی آئی کیا کرے گا ربی آئی کیا کرے گا مارکیٹ میں بہت سارا پیسہ پہنچ چکا ہے مطلب مہنگائی بہت تیجی سے بڑھ رہی ہے آپ کے پاس سو روپی ہے تو آپ جائیں گے دو روپے کی ٹوفی آپ اس کو پچاس روپے میں خرید کے لائیں گے اگر آپ کی اچھا ہے تو سکتے ہیں کیونکہ سامنے والا کہ روپے مجھے دیں تو آپ کو گیا میرے پاس بھی تو پیسہ ہے میں بھی تو دوں گا پچاس روپے پھرید کے لے کے آ سکتے لیکن جب میں پیسہ نہیں ہے آپ کے پاس اور دونوں کی situation ایسی ہے دونوں کے پاس 5 5 روپی تو آپ کیا کریں گے آپ سیمپل سی پیسہ جب انفلیشن بڑھ جائے تو پیسہ مارکیٹ سے نکال لے گا مارکیٹ سے نکال لے کا ایک میتھڑ ہوتا ہے کہ وہ ریپو ریٹ کو بڑھا دے گا مطلب بینک سے بینک نے جو ان سے پیسہ لے رکھا ہے اس پر ریپو ریٹ اس پر انٹریس بڑھا دے گا تو بینک کیا کرے گا بینک کسٹمر پہ جو اپنا انٹریس بڑھا دے گا تو کسٹمر کیا کریں گے لون ہی لیں گے جب لن لیں گے نہیں تو مارکیٹ پیسہ جائے گا نہیں پیسہ جائے گا نہیں تو تھوڑی سی مہنگائی دیرے سے کم ہونا شروع جائے اور بہت سارے سٹیپ سو سٹیپ سو ہوتے ہیں لیکن یہ سب سے پہلا سٹیپ ربی کر دیتی ہے تو آنسر یہاں پر دیکھئے کیا سے کوئی ابھی مطلب نہیں ہے یہاں ریپو ریٹ کی بات ہو رہی ہے تو ریپ ریٹ کو ڈیکریز کرے گا پیسہ مارکیٹ جائے گا مطلق سستے بیاج میں اگر وہ مل رہا ہے پیسہ مل رہا ہے تو لوگ بھاگ کے جائیں گے بینک کے پاس مجھے لاؤ دے تو ہم کو بھی لیکن اگر جو ریپو نیٹ بڑھ جائے گا بیاج مہنگا ہو جائے گا تو لوگ پیسہ نہیں لیں گے بینک سے جس کی وجہ سے مہنگا ہی تھوڑی سی کنٹرول کی جا سکتی ہے چلی آگے بات کرتے ہیں اگلا کوششن ہے the sdg index india index is developed by مطلقہ india کی index کی یہاں پر بات کی جا رہی ہے یہ کون develop کرتا ہے تو آنسر ہو جائے گا نیتی آیوگ بھارت کا نیتی آیوگ جو کی 2015 میں develop کیا گیا تھا ملہ بنایا گیا تھا اس کے ادھیکش president ہے ہمارے نریندر موڈی ملہ پردھان منتری صاحبین کے head ہوتے ہیں چلی آگے ادھیکش ہوتے ہیں اگلے کوششن کی بات کریں اگلا کوششن ہے on which river and which state in the jayakwari dam situated jayakwari dam کہاں پر ہے مہاراست میں ہے اور مہاراست کا ایک ہی option ہے وہی آنسر ہو جائے گا گوداولی ریور پر یہ بنا ہوا ہے اور مہاراست میں یہ available ہے تو آنسر آپ کا یہاں پر c option ہو جائے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے کوششن کا کلیکشن اچھا لگا ہے تو آپ سے انرود ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا ویڈیو کو لائک کر کے جرور جائے گا دھنیواد موسیقی